ماجد علی جن لوگوں کو ترکیہ دہشتگرد کہتا ہے انہیں جرمنی فرانس اٹلی اور برطانیہ میں بھی ڈھیل دی جاتی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ سویڈن اور فلنینڈ نے ترکیہ سے کیے گے وعدے پورے نہ کیے تو نیٹوں میں ان کی شمولت کی حمایت نہیں کی جائے گی برطانوی وزیر آزم کی دوڑ دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ووٹنگ کے پانچویں مرحلے کے اختتام پر دو امیدوار میدان میں رہ گئے سابق وزیر خزانہ ریشی سانک بدستور ست سے آگے ہیں اور ان کو ٹوری پارٹی کے 137 ارکین پارلیمنٹ کی حمایت حاصل ہے سابق وزیر خزانہ لیسٹرس 113 ارکین کی حمایت کے ساتھ دوسرے نمبر پر پہنچ گئی ہیں عالمی منڈی میں تیل کی کوئی قلت نہیں سابق وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی کوئی قلت نہیں ہے البتہ آئل ریفائنری کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے سابق وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی کوئی قلت نظر نہیں آ رہی اصل مسئلہ آئل ریفائنری کی پیداواری صلاحیت میں کمی ہے سری لنکا کی پارلیمنٹ میں خفیہ رائش ماری کے ذریعے صدر کا انتخاب کر لیا گیا چھ مرتبہ وزیراعظم رہنے والے سری لنکا کے نئے صدر منتخب ہو گئے پوستل بیلٹ کے ذریعے ہونے والی ووٹنگ کے بعد رانیل وکرمہ سنگھے اب سری لنکا کے نئے صدر مقرر ہو گئے ہیں ووٹنگ میں 134 ارہکین پارلیمنٹ نے ان کے حق میں ووٹ دیا اس وقت نگران صدر کی ذمہ داری رانیل وکرمہ سنگھے نبا رہی ہیں جبکہ دوسرے صدارتی امیدوار کو بیاسی ووٹ ملے مشرق وستہ کی سب سے بڑی جھیل خوشک ہونے پر ایران میں مظاہریں ایران میں مشرق وستہ کی سب سے بڑی جھیل کے خوشک ہونے پر احتجاج کرنے والے متدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا گیا ایران میں موجود مشرق وستہ کی سب سے بڑی سمجھی جانے والی جھیل کے خوشک ہونے پر احتجاج کرنے والے متدد افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنے ہے کہ مظاہرین جھیل کے خوشک ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے سیکیورٹی میں خلل ڈالنے کا سبب بن رہے تھے یوکرینی پالرس کی ٹریننگ کے امکانات پر غور کر رہے ہیں سربراہ امریک کی فضائیہ امریکہ کے ائر فورس چیف آف سٹاف جنرل چارلس براؤن نے کہا ہے کہ یوکرینی پالرس کو ٹریننگ دیے جانے کے امکانات پر غور کر رہے ہیں اگر ملکی خبصہ ایجنسی سے بات کرتے ہوئے جنرل چارلس براؤن کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد مستقبل میں یوکرین کی ایک مضبوط فضائیہ بلانا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم یوکرین کے ائر فورس کو مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تبین المدتی منصوبے پر غور کر رہے ہیں امریکی فضائیہ کے سربراہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب چند روز قبل ہی امریکی ایوان نمائدہ گان میں یوکرین کے پالرس کو تربیت دینے کے حوالے سے دس کروڑ دولار جاری کرنے کا بل پیش کیا گیا یوکرینی خاتون اول نے امریکہ سے اسلاح فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا یوکرین کی خاتون اول نے امریکی قانون سازوں سے کہا ہے کہ ان کے ملک کو ہتھیار فراہم کیے جائیں اولینہ ازلنسکا نے امریکی ایوان نمائدہ گان اور سینل سے پندرہ منٹ کا خطاب کیا انہوں نے کہا ہے کہ ہم جنگ کی وجہ سے بلکل تباہ حال ہو چکے ہیں یوکرینی خاتون اول نے جنگ میں مرنے اور زخمی ہونے والے بچوں کی ویڈیو بھی دکھائیں اولینہ ازلنسکا کا کہنا تھا کہ میں اسلاح مانگ رہی ہوں یہ اسلاح کسی دوسرے کی زمین پر جنگ کے لیے استعمال نہیں ہوگا بلکہ ہم اپنے گھر کے تحفظ کے لیے استعمال کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرینی شہرین کے خلاف اس بربریت کو روکنے میں ہماری مدد کی جائے اور یہ ہماری مشترکہ فتح ہو سکتی ہے بھارتی گلوکار سدھو موسے والا کے قتل میں ملوث دو شوٹرز پولیس مقابلے میں مارے گئے بھارتی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق بھارتی پولیس نے خفیہ اطلاعات پر پاکستانی سرحد کے قریب ایک گاؤں میں کاروائی کی اس دوران پولیس اور گینگسٹر میں فارنگت بادلہ ہوا میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ پولیس مقابلے میں چار ملزمان مارے گئے جن میں سدھو موسے والا کے قتل میں ملوث دو شوٹرز بھی شامل ہیں حکام کے مطابق ملزمان سے فارنگ کے تبادلے میں تین پولیس اہلکار زخمیں ہوئے ذرائقہ کہنا ہے کہ نامور بھارتی گلوکار سدھو موسے والا کو انتیس مئی کو ناملوم حملہ آبروں نے فارنگ کر کے قتل کر دیا تھا اقوام متحدہ نے طالبان دور حکومت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ریپورٹ جاری کر دی گین ملکی خبرصہ ادارے کی ریپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ مشن نے افغانستان میں گزشتہ سال اگست میں طالبان کے آنے کے بعد سے اب تک انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی ریپورٹ جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق اب تک ایک سو ستر سے زائد صاحب کا حکومتی اہدے داروں اور سکیورٹی حلکاروں کی جبری گرفتاری کی گئی جبکہ عام افراد کو مارنے پیٹنے اور غیر انسانی سلوک کے دو سو سے زائد اور طاقت کے بیجا استعمال کے ایک سو سے زائد کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے علاوہ خواتین کے خلاف دشدد اور جبری شادیوں کے ستاسی کیس ریپورٹ ہوئے ہیں امریکہ نے پاکستان کو انسانی سمگلنگ کی واش لس سے نکال دیا امریکہ نے انصداد سمگلنگ سے متعلق پاکستان کی کارکردگی کو سراحتے ہوئے واش لس سے نام نکال دیا عالمی خبرصائی دارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ انتھنی بلنکی نے انسانی سمگلنگ کے حوالے سے ریپورٹ جاری کی ہے جس میں انسانی سمگلنگ کے خلاف جنگ میں دیرپا کارکردگی دکھانے والے ممالک اور افراد کو سراحا گیا ہے امریکی وزیر خارجہ کی اس ریپورٹ میں پاکستان کی تعریف کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انصداد انسانی سمگلنگ کے اقدامات پر کرونا وارث کی وہ باقی ممکنہ اثرات کے باوجود حکومتیں پاکستان کی کارکردگی مجموعی طور پر بہترین رہی جس پر پاکستان کو واش لس سے نکال دیا گیا ہے کومک ریکر ٹیم نے سری لنکا کو گال ٹیسٹ میچ میں شکست دینے کے ساتھ ہی آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں بھارت کو چوتھی پوزیشن پر دھکیل دیا آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ میں پاکستان سری لنکا کے خلاف چار وکٹو سے کامیابی سمیٹ کر تیسری پوزیشن پر قبضہ جمع لیا جبکہ بھارت کی ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے اور بھارت چوتھی پوزیشن پر چلا گیا ہے امریکہ میں ہم جنس پرستوں کی شادی کے تحفظ کا بل منظور امریکی ایوان عمائدہ گان کہہ رہا کہ نے ہم جنس پرستوں کے درمیان شادیوں کو تحفظ فرہم کرنے کے بل ریسپیکٹ فار میریج ایکٹ کو قسرت رائے سے منظور کر لیا عالمی خبر سائیدارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکی پارلیمنٹ کے 267 ارکی نے ہم جنس پرستوں اور دیگر نسلوں کے درمیان شادیوں سے متعلق بل کی حمایت کی جبکہ 157 نے مخالفت میں بوٹ دیا پاکستانی پاسپورٹ بدستور کمزور ترین درجے میں چوتھے نمبر پر آ گیا عالمی ریٹنگ جاری دنیا بھر میں طاقتور ترین پاسپورٹ کا حامل ملک کا احزاز جاپار نے اپنے نام کر لیا جبکہ کمزور ترین پاسپورٹ افغانستان کا ہے جس سے صرف دو نمبر اوپر پاکستانی پاسپورٹ ہے ڈالر آوٹ آف کنٹرول ایک دن میں دس رپے مہنگا پاکستان میں ڈالر کی قدر میں اضافہ کا سلسلہ جاری ہے اور رپے کی قدر مزید کم ہوتی جاری ہے آج ڈالر آٹھ رپے اسی پیسے مہنگا ہونے کے بعد دو سو پچیس رپے کا ہو گیا اور ہر روز ڈالر تاریخ کی نئی بلند ترین سطح کو چھو رہا ہے گزشتہ روز دو سو پندر رپے بیس پیسوں پر بند ہوا تھا شہباز حکومت کے دوران ڈالر چالیس رپے سات پیسے مہنگا ہو چکا ہے جبکہ پی ٹی آئی حکومت میں ڈالر اٹھاون رپے اٹھاسی پیسے تک مہنگا ہوا تھا یورپ میں گرمی کی شدت میں متسلسل آزافہ سپین اور پرتگال میں گرمی سے ہلاک افراد کی تعداد سترہ سو سے بڑھ گئی فرانس سپین اور پرتگال میں ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل کر دئیے گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق برطانیہ کی تاریخ میں پہلی بار درجہ حرارت چالیس ڈگری سینٹیگریٹ سے اوپر جلا گیا اس ریکارڈ گرمی سے تیرہ اموات ریکارڈ کی گئیں خود کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے جھیلوں اور دریاؤں کا روک کرنے والوں میں سے پانچ افراد کے دوبنے کی خبر ریپورٹ ہوئی ہے بنگلہ دیش میں حکومت نے ڈیزل سے چلنے والے تمام پاور پلانٹس بند کر دئیے توانائی بچت کے لیے ہفتے میں ایک دن پیٹرول پمپس بھی بند رکھنے سمیت کئی اہم فیصلے کر لیے گئے یوکرین جنگ کے دوران انتھن کی آسمان کو چھوٹی ہوئے قیمتوں کے باعث تاونائی بہران سے نفنے کے لیے انگلہ دیشی حکومت نے سخت اقدامات کرنے کا فیصلہ کر لیا ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نے کے بعد موسیقی